پاکستان کرکٹ بورڈ میں اس وقت پالٹکس کی جنگ چھیڑ چکی ہے پس بیٹ جرمن زکاہ اشرف نے پاکستان کے سابق کپتان مصبال حق کو چیف ایڈوائزر چون لیا اس کے بعد اب ان دونوں نے مل کر پیسی میں ایسی تبدیلی لانے شروع کر دی ہیں جس سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بہت نقصان ہو سکتا ہے یہی وجہ کہ سوشل میڈیا پر اس وقت زکاہ اشرف اور مصبال حق کے حلاف ٹرینڈز چلنا بھی شروع ہو چکے ہیں سامنے نظر آنے والے ان ٹویٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح زکاہ اشرف اور مصبال حق کو یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ پیسی بی میں مزید چینجز کی ضرورت نہیں ہے لیکن زکاہ اشرف پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچس کو بھی چینج کریں گے اس کے علاوہ تو انہوں نے ہی حدی کر دی باور آزم کی کپتانی کو چینج کرنے کی باتیں کرنا بھی شروع کر دی جس پر فینس کا غصہ ساتویں آسمان کو پہنچنے لگا اور اب وہ سوشل میڈیا پر زکاہ اشرف اور مصبال حق کے خلاف ٹرینڈز چلانے شروع ہو چکے ہیں زکاہ اشرف اور پیسی بی کے نام سے اس سکت سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چل رہے ہیں آپ ان ٹویٹس کو گوھر سے پڑھئے تو اس سے آپ کو لوگوں کی رائے کا اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ اب زکاہ اشرف پر یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیسی بی میں مزید چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو فینس کا یہ اریکشن بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اس سال دو بائی ٹورنمنٹ سنے ہیں اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمس اس سکت چل رہی ہے اگر امرجنسی میں اس کو چینج کیا گا تو خدا نوخواستہ ہمیں بارے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے جب ایشیا کپ اور والکپ ہمارے سار پر ہے ہمیں اس طرح کی چینجز پیسی بی میں نہیں کرنے چاہیے اور یہی بات اب سوشل میڈیا پر لوگ زکاہ اشرف کو کہتے دکھائی دے رہے ہیں اس کے علاوہ لوگ اب سابق چیرمن نجم سیٹی کو یاد کر رہے تھے حالانکہ ان کے دور میں یہ لوگ نجم سیٹی پر سخت تنقید بھی کرتے تھے لیکن اب انہیں نجم سیٹی کی یاد آ رہی ہے کیونکہ زکاہ اشرف نے ایسے فیصلے لینا شروع کر دیے ہیں جو پاکستانی ٹیم کے مستقبل کے لیے کسی طور بھی بہتر نہیں ہے باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن باور آزم کی کپتانی کو چینج کرنا یہ انتہائی غلط فیصلہ ہوگا اور باور آزم کے فینس ایسا ہونے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے لیکن ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ سے پہلے اس طرح کی چینجز کرنا پاکستانی ٹیم کو مزید پریشان کرے گا اس وقت ہمیں پاکستانی ٹیم کو ریلیکس رکھنے کی ضرورت ہے نہ کہ انہیں پریشر میں ڈالنے کی اس لئے آپ سب بھی سوشل میڈیا پر پی سی بی کی اس چینجز کے حلاف آواز ضرور اٹھائیے گا ویسے اس بارے میں آپ کے رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں بھی ضرور بتائیے گا